اسلام علیکم ناظرین پاک نیوز سے میں ہوں آپ کی حوش پائیز ایرکان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہر تک دو سال میں افغانستان سے کاروائیوں میں دو ہزار سے ہزار آئین ویف اور وزارت خزانہ کے درمیان ٹیکنیکل ستاکرہ تھا پاکستان سے ڈالر کی مقابلے میں روپے کی قدر بڑھنے پر ریپورٹ مانگ لی پاکستان سے ایکسچینج کمپنیز کے خلاف سیکیئیوٹی داروں کی کاروائیوں کی تفصیلات بھی طرح افتتائی موقف میں پاکستان کا کہنا ہے کہ سٹیٹ ویک نے مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ پر مکمل عمل درابط کیا سمگلنگ اور خیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کاروائیوں سے ڈالر کے مقابلے میں روپے بہتر ہوا سمگلنگ اور خیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کاروائی سے ڈالر ریٹ گراؤ ہم نے محلیاتی امرجنسی نافذ حکومت کا چار روزہ سرکاری چھوٹی کا اعلام تمام تعلیم دارے سرکاری دارے اور بازار بند لاہور ڈویجن میں سمارٹ لاک ڈاؤن امانگ کو جمعرات جمعہ ہفتہ اچوار گھروں میں محصول کر دیا گیا موسی نفی کہتے ہیں دس نومبر بروس جمعہ دفاتر اور تعلیم دارے بند رہے گے شہری ماسک کا استعمال کرے خصوصی طور پر بزرگو اور بچوں کو ماسک ضرور پہنائیں پابندی کا اطلاع زلہ لاہور خصور شیخ اپراہ اور نانکانہ میں ہوگا پیسلے کا اطلاع صرف روہ ہفتے کے لیے ہوگا مونیوں کا خضا میں موت کا کھیل جاری رافہ پراسنگ اور خان جونس کے قریب بمباری مزید 23 افراد شہید درجل و زخمی شہدہ کی تعداد 10351 سے تجاوز 3000 لاپتہ افراد میں سے 25000 زخمی انخلاق کے لیے محفوظ گزرگاہیں بھی موت کے راستے بن چکے اسرائیلی فوجین راستوں کو بے گھر افراد کے لیے پھندوں کے طور پر استعمال کرنے لگی نسر میڈیکل کانپلیکس آل کودس اور کمال ادوان ہسپتال کے نصیق بھی فضائی حملے اسرائیل نے بچوں کے ہسپتالوں کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی فیول کی اتم فراہمی پر اقوام متحدہ کا اظہار ہے تشویر کہا اسرائیل نے 23 لاکھ معصوم شہدیوں کی زندگی کو خطرے سے دوچار کیا حماس کی بارہ قیدیوں کی رہائی کی پیشکش اسرائیل کا پیشکش مسترد کرتے ہوئے بمباری روکنے سے انکار اسرائیل نے غزہ پر اسرائیل کے نئے تمیل مدتی قبضے کی مخالفت کرتی امریکی دفتر خارجہ کے ڈیپٹی ترجمان بدان پٹھل کہتے ہیں امریکہ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلاء نہیں چاہتا امریکہ کے میز پر فلسطینیوں کی نئی جگہ پر آباد کرنے کا منصوبہ موجود نہیں خزہ فلسطینی سرزمین ہے اور یہ فلسطینی سرزمین رہے گی ترجمان امریکی قوم سلامتی کروی کہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل دوست ہیں لیکن جنگ بندی پر اسرائیل کے موقف سے اتفاق نہیں رافہ بارڈر کے ذریعے شہری کی بے دخلی نہیں چاہتے ہیں ایگے فون پر بیٹوک ساتھ بات نہ کروانے پر توہین ادالت کا کے سپریڈنڈنڈڈڈیالا جیل نے بات کرانے سے معاذرت کرنی عدالت میں جمع کرائے گئے ریپورٹ میں کہا وارسے پر بیرونی ملک مستقل بات کرنی کی سہولت موجود نہیں عدالت اس حوالے سے میکمہ داخلہ پنجاب کو رولز میں ترمیم کی ہدایت کر سکتی ہے عدالت کی حکم ادولی کے باعث سوچ بھی نہیں سکتا توہین ادالت کی درخواست خارج کی جائے خصوصی ادالت کے جائے ابو الحسنان سرکل رین کے رخصت پر ہونے کے باعث سمات پیر تک ملت رہی شاہ محمود کی زمانت کی درخواست پر ایف آئی اے کا اعتراض مستر اعتراض دور کر کے کیس کا ریکارڈ پیش کریں اور دلائل دیں اسلامت ہائی پورٹ کا حکم کچھ وقت دیا جائے ہم ریکارڈ پیش کر دیتے ہیں ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی استعداد عدالت میں سماہ دوبارہ شروع الیکشن کمیشن میں ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراض کی سمات چھوٹا روز بینچ ون شہید بن ازیر آباد لڑکانہ سوابی فیصباد جامشو روبینشو سرگودہ میہوانی ٹھٹا اپردی کر کے حلقہ بندیوں پر اعتراض سنے گا اعتراض کنندگان کو نوٹس جارہا ہے ایک اوٹ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے تعافن کرے گی تمام ضروری وسائل بھی فراہم کیے جائے نگران وزیر آزم کی چیف الیکشن کمیشن کو یقین دہانی سکندر سلطان راجہ کے انوار الحق آگر سے ملاقات عام انتخابات کے حوالے سے کمیشن کی تیاریوں پر بریفیں وزیر آزم کو عام انتخابات کی تیاریوں کا جازہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا دورہ کرنے کی دعوت دے اعتراض کے خلاص ان میں انتخابی اتحاد مسلمک نون اور ایمکی ایم کا ملکر الیکشن لڑنے کا اعلان لاہور میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ایمکی ایم کے بعد کی ملاقات کے بعد مجھدر کا الامیاں ملک کی ترقی انتخابات کے لیے مجھدر کا حقوط املی امرانے پر اتفاق دونوں جماعتوں نے شہر اکنی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا کمیٹی میں دس روز میں حتمی تجاویز قیادت کو پیش کرے گی کمیٹی سندھ کے شہری علاقوں کے مثال کے حل کے لیے چارٹر تیار کرے گی کراچی میں سائٹ ایریا کے قریب ریکسرال کپنی میں آتھے زدگی آگ کی شدت کے بائے فائر ٹینڈر آگ بچھانے بھی مصروف فیکٹوری کے اندھونی حصوں میں آتھے زدگی سے بڑے پیمانے پر نقصان کا اندیشہ فوری طور پر آتھے زدگی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی زخیرہ دوزوں کے خلاف حکومتی کرپ ڈاؤن ملک بھر سے کثیر مقدار میں آٹا اور چینی برامت آپریشن کے دوران ملک بھر سے شہہ ہزار پانچ سو نیاندے میٹرک تنخاب بھی برامت کر لکھے نقران حکومت سیکیورٹی فورسز اور اسکری قیادت کا معیشت کی بحالی کے پیش نظر ساخت اقتامات لینے کا بھی فیصلہ سنم جاوید کی بات اس کے افتاری درخواست زمانت منظور لاہار کی اس نادے دہشتگردی عدالت نے دو لاکھ کے زمانتی مصلقوں کے ور رہائی کا حکم دے گیا شریک ملزمان کی درخواست زمانت خارج ملزمان پر نو مائکو مارڈر ٹاؤن میں مسلمی گنون کا آفیس جلانے کا احسان ہے ایسویل نے افغانستان کی جبرے سے فتح چین لی میکسویل کی ایک سو اٹھائیس گندہ پر دو سو ایک رنس کی ناقابل شکست دے آسٹریلیا نے افغانستان کو تین وکنوں سے شکست دے کر سیمی فانل کے لیے کوالیفائی کر لیا ایک آنوے رنس کی مجموعی سکور پر ساتھ وکتے گرنے کے بعد میکسویل لے ٹاؤن میں تکلیف کے باوجود تنہا ہی گراؤن میں چھکے چوکے مارے افغان بولرز کا بھرکس نکال دیا ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ تلین حبریں مزید حبریں جانے کے لیے ہمارے ساتھ ہی لیے گا دیکھتے یہ پاک نیوز پاکستان کی